لئیہ میں دریاہ سن بپھر گیا پانی کی سطح بلند ہونے سے ایک لاکھ سرانوے ہزار کیوسی کا سیلابی ریلہ شاہوالہ کے مقام پر دو سو اکڑ پر کھڑے تل اور مرچ کی فصل دریا پر زل انتظامی اور محکمہ زراد کی خاموشی کارسکاروں کے لیے پریشان کن علاقہ مکینوں کی فصلوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تعاون کی اپید دیر اگزی خان کے علاقے میں دریاہ سن نے تباہی مچا دی گسپہ سمینہ بستی بھائی دریا کا گراؤ شدت اختیار کر گیا پانی کے بہت سے مسجد شہید قبرستان دریا پر دسترکاری سکول اور محکمہ آبادیوں کو بھی خطرہ علاقہ مکینوں نے نکل مگانی شروع کر دی زل انتظامی کے جانب سے تحال اقتماعات نہ ہونے پر مکین شکوا کھونا اب قبائلی علاقوں میں بھی ہوگا سفائی کا علا انتظام قبائلی علاقے بارتھی میں بھی سوریڈ ویسٹ مینجمنٹ یونٹ کائن ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کو سفائی کے لیے مزید مرشینری دینے کا فیصلہ سیکرٹری لوکل گوانمنٹ جنوبی پنجاب ہلتاف ولوچ کا دیڑا غازی خان کا دورہ اور اس کے علاوہ آس پاس کے مسائل بھی سنیں جنوبی پنجاب سے محبت کی مابستگی ہے چیف جوستس لاہورہائی پورٹ جوستس محمد قاسن خان کا بہاول پر میں اشائیے سے خطاب کہا کہ اپنی تائیناتی سے یہیں سے اپنے فرائز ترانجام دیں گے اور میں پہلے دن ہی ڈیوین بینچ کا حصہ بنا آپ کی محبتیں طویل عرصہ ساتھ رہیں کسی بھی مشکل مرحلہ پر وکالا کو اکیلا نہیں چھوڑا کرونا کے دن ہوں یا چیکس کی ڈلیوری وکالا کے مسائل تائرہ اختیار میں حل کیے ہیں ہمارا ادارہ مشکل حالات کے باوجود سروسز فراہم کرتا رہا سینئر جسٹس بہاول پر بینچ باکر علی نچپی کا خطاب کہا کہ دوسرے اداروں نے کرونا کی فضاء میں شاید ایسا کام نہ کیا ہو جو ہم نے کیا نئے چیز جسٹس کی موجودکی میں آئین کی حدود میں دل رانہ فیصلے کریں گے چیف جسٹس محمد قاسم خان اور نامزار جسٹس محمد امیر بھٹی کے احساس میں جسٹس باکر علی نچپی جسٹس آبیت محسود مکبی جسٹس مزمل اختر شبی جسٹس صادق محمود قرم جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس جہدری محمد اکبال جسٹس سردار احمد نائی جسٹس سرفراز احمد کاندل جسٹس تارک سلیم شیگ جسٹس شکیل احمد جسٹس سفر سلیم شاہد جسٹس احمد ندیم ارشت جسٹس تارک ندیم جسٹس انوار حسین جسٹس راہیل کامران جسٹس جسٹس محمد قاسم خان اور نانزر جسٹس جسٹس محمد امیر بھٹی کے احساس میں جسٹس باکر علی نچپی جسٹس آبیت مسود نکوی جسٹس مزمل اختر شبی جسٹس صادق محمود قرم جسٹس سیشن جسٹس احمد نسیر چوہدری آر پیو زبیر دریشن ڈپٹی کمیسٹر ارفان علی کاٹھیا سمیت دیگر میاوالی کی چھے بہادر بہنیں اپنے حق کے لیے بھائی کے خلاف ٹٹکیں بہنوں کی نو کینال زمین پر بھائی کی قبضہ مابکیا کے ساتھ مل کر قبضے کی کوشش علو والی میں بہنوں نے اپنی زمین پر شامیانے گاڑ دیئے بہنوں کا پولیس جوکی علو والی پر دھنکیاں لگانے کا الزام خواتین کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک کی ملاقات حوامی ریلیف پر وزیراعلا عثمان بزدار کے ٹوز اکتمات کو سراہا ادھر ایم پی اے خواجہ محمد دعوت ترمانی کی وزیراعلا سے ملاقات وزیراعلا پنجاب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اصحار ڈیفٹی کمیشنر ملتان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے احسن اقدام کرونا ویکسینیشن سینٹر نشتر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ سے کاؤنٹر کائم ڈیفٹی کمیشنر علیش احساد کا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ اور انتظامات کا جائیتہ لیا اور بزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 65 سال کے راہ تحریک انصاف کے رہنماؤں مامران اسلامری کی تحانیب سے مبارک بات کارکولان عزیز و اکارب اور موریدین کی تحانیب سے نیک واہش شاہ کا اصحار